اسلام علیکم جی فرینڈز یہ ہم ایڈ گل شیر کروس کر کے اور پوائنٹ پر ہیں یہ سامنے بریج ہے یہ دیکھیں یہ پل کروس کریں گے تو پھر آگے سے ہمارا جو ہے پلیس جو ہم نے بصیر پور جہاں ہم نے جس مقام پر پہنچنا ہے وہاں پر یہ ہم ٹریول کرتے ہوئے یہاں تک آگئے ہیں بہت پور فضاء اور پور سکون علاقہ یہ دیکھیں پیچھے گرینری گرینری ہے لوگ کاشتکاری ذرائی ایریا ہے اس سے آگے اور تقریباً تین کلومیٹر اور آگے جاتے ہیں تو دریائے ستلوج ہے اور دریائے ستلوج کے ساتھ جو ہے وہ آگلی سائٹ پر جو ہے وہ انڈین بورڈر ہے بورڈر بھی وہاں سے کلیر نظر آتا ہے بلکل دیسی بلکل پیور دیسی اور ہو گئے دیکھیں ذرا یہی زمین ہے جو ہمیں ذرخیز زمین ہے جو یہاں کی جہاں کاشتکاری ہوتی ہے اور ہر طرح کی جو ہے وہ گندم چاول کپاس سیزن کے حساب سے یہاں سے دریائی پیدا بار وافر مقدار میں جو ہے یہاں پر ہوتی ہے دھوپ ماشاءاللہ بڑے اچھی نکل آئی ہے اور اس جیکٹ میں اب تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہی ہے لیکن اب مجبوری ہے بائکس پر ہیں ہم لوگ تو اب تقریباً جہاں ہم نے جانا ہے جس دیرے پہ یا جس پوائنٹ پہ تو وہاں قریب ہی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یادہ گھنٹے کا راستہ رہ گیا تقریباً یہ دیکھیں انہوں نے مرحال یہ سٹور روم بنایا ہے یہاں پر یہ شاید سٹور کرتے ہیں تا حد نظر زمین ہی زمین ہے ابھی تو خیر فصل جو ہے گندم شاید جو ہے وہ انہوں نے کاشت کی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ نہر چل رہی ہے ایک نہر یہ ہے کافی بڑی یہ بریجہ سامنے اور اس سے آگے بھی اگر آپ دیکھ پائیں تو ایک دو نہریں ہیں یہ لنک نہریں اس کو کہتے ہیں راجو وال سے سیدھا جو ہے یہ جاتا ہے لاسٹ میں جو ہے وہ ہیڈ سلمان کی شاید کہہ رہے تھے وہ ابھی وہاں پہنچیں گے ہم یہ آپ آگ ساہب آ رہے ہیں دوس کر کے ہاں تھوڑا تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں ہم بائٹ پر جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹریول کرتے ہوئے بندہ تھک جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ جی افاق صاحب ہنٹنگ چل رہی ہے اس وقت ہم گنوں کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں جی تو انشاءاللہ ذرا ریویو کر کے آگے چلتے ہیں کافی لمبی جو ہے یہ سڑک ہے جس کو ہم جو ہے وہ کر کے آئے ہیں کافی اندر تک اور رسہ تھوڑا سا ہے یہاں اتنا کوئی بارچوں سے جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں تو سولنگ ٹوٹ جاتی ہے جس کی ویسے پھر ذرا محتاط ہو کر آنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں اس سے آگے جو ہے وہ کافی آگے اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ بھی شاید آئی ٹھنک نام نہیں میرے ذہن میں آرہا وہ لاسٹ ہے پھر وہاں سے آگے جو ہے یہ اس طرف کو بھی بیچ بیچ میں سے کافی گاؤں دہات آتے ہیں جو گاؤں ہیں پنڈ جسے کو بھی بیچ میں سے کافی گاؤں ہے تو